خبر شامل کرتے ہیں بوانا سے جہاں حکومت پنجاب کی عدیت پر تحصیل انتظامیاں قبضہ مافیا کے خلاف متحارک ہو گئے اسسسٹنٹ کمیشنر اکرام مصطفیٰ کی زیر نگرانی قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اسی تفصیلات جانتے ہیں بکڈوز کے علمائے دے محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں بوانا حکومت پنجاب کی عدیت پر تحصیل انتظامیاں قبضہ مافیا خلاف متحارک ہو گئی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ کی زیر نگرانی چاک نمبر 466 اور چاک نمبر 199 میں قبضہ مافیا خلاف کاروائی کی گئی ہے ریمنیو عملہ پولیس اور الیٹ فورس کی ٹیم میں بھی موقع پر مجود ہیں اس سوالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ کا کہنا ہے بلکل ایسے ہی ہے کہ آج قبضہ مافیا خلاف آج تحصیل بھوانا کے اندر ملک بھر کی طرح پنجاب بھر کی طرح آج تیسرا گرانڈ آپریشن جو ہے نا وہ بیسکٹی کیا جا رہا ہے اور اس آپریشن کے اندر جو ہے ہم 1146 کنال قیمتی سرکاری رگبہ جو ہے جس کے مالیت تقریبا 24 کروڑ کے قریب لگ بھر بنتی ہے وہ رگبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریمنیو کملا موجود ہے یہاں پر الیٹ فورس موجود ہے اور جو ہے ہماری پوری مشینری بھاری مشینری کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں اور رگبہ جو ہے سرکاری قیمتی رگبہ ہم واگزار کروا رہے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے بلا امتیاز و بلا تفریق جو ہے یہ کاروائیاں جاری و سائی رہیں گے تب تک جب تک یہ تمام سرکاری رگبہ جو ہے ہم ریٹ فریف نہیں کر دیتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی دیعت پر قبضہ مافیا خلاف کار روائیاں زور شور سے جاری ہیں چک نمبر چار سو چیہ سر سے چار سو چیہ سی کنال اور چک نمبر ایک سو انانوے سے چھ سا ساٹھ کنال ارازی باگزار کروائی گئی ہے دونوں گاؤں سے کل چوبیس کروڑ مالیت کی گیانہ سو چیالیس کنال ارازی باگزار کروائی گئی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر میڈم اکرام مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کار روائیاں جاری رہے گی کیمرامین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد عفضہ رمانہ بیگ نیوز بوانہ